جی اسلام علیکم ویلکم بیک یہ جو ہمارا پارٹ ٹو ہے اور پارٹ ون میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے سہیل اکرام بھائی صاحب جو راول پنڈی اسلام آباد سے ہمارے مہمان ہیں آج کل باقو آزربائی جان میں آئے ہوئے ہیں سپیشلی ان کے وزٹ کا مقصد بزنس وزٹ تھا اور یہ یہاں پر جو پروپرٹی انویسمنٹ کے حوالے سے جو پوٹینشل ہے یا اس کے ساتھ جو ہم نے ڈیفرنٹ پانچ پروڈکٹس پروڈکٹس دیئے ہیں جس میں ٹوریس ریزارٹس ہیں اس کے علاوہ کو فارم ہے اس کے علاوہ ہم نے دیا اس میں رینٹل پروپرٹیز کا دیا گرین ہاؤس فارمنگ کا دیا دنبا فارم یہ پانچ ہمارے ڈیفرنٹ جو پروڈکٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کا آن گراؤنڈ کیا پوٹینشل ہے اور کیا واقعی یہ فیزیبل ہے تو سہیل بھائی کا ماشاءاللہ آئی ٹی کے اندر اچھا ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ریل اسٹیٹ ڈیویلپمنٹ کے طور پر انہوں نے کافی بڑے بڑے پروڈکٹس کی ہیں اس کے علاوہ انگلینڈ سے انہوں نے اپنی کوالیفکیشن جو تعلیم حاصل کی ہے انگلینڈ سے کیا اور اس کے بعد آدھی دنیا کو وزٹ کر چکے ہیں اچھا ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نالج بھی ہے انہوں نے تقریباً ساتھ دن کا ہمارے ساتھ ٹرپ کیا آزربائی جان کا اور ہم نے انہیں ڈیفرنٹ جو پروجیکٹس تھے جس میں رینٹل ہومز ہیں پلوٹس ہیں ٹورسٹ ریزارٹ کے لیے جو ہم نے سپورٹس فائنل کی ہیں وہ ہیں دنبا فارمنگ کے لیے جو جگہ ہم نے سلیک کیا وہ ہے گرین ہاؤس فارمنگ اس کا پوٹینشل ہے اور یہاں پر جو جو لوگ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں آزربائی جان کو اپنا ایک سیکنڈ ہوم بنانا چاہتے ہیں پروپرٹی ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے آزربائی جان ایک اچھی پلیس ہے یا نہیں ہے ایک مسلم کنٹری ہے بزنس کے حوالے سے اس کا کیا پوٹینشل ہے منی دبائی سے کیوں کہا جاتا ہے ٹریڈ کے حوالے سے کیا سکوپ ہے اور اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آزربائی جان میں تو آپ کی انویسمنٹ کا گروت ریٹ کیا ہو سکتا ہے اور آپ کی انویسمنٹ کتنی سکیور ہے یہ ساری باتوں کے حوالے سے ہم ریویو لے رہے ہیں سوہیل اکرام صاحب کا تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسا آزربائی جان کو پایا اور ان سات دنوں کا ایکسپیڈینس سے کیسا رہا جی سر ای میل میں کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا پوسیبل نہیں تھا کیونکہ جو چیزیں آپ نے مجھے دکھائیں جو ایریز آپ نے مجھے وزٹ کرائے جو سپیشلی جو ٹورسٹ ریزورٹ آپ نے مجھے لڑک میں وزٹ کرائیا وہ ان کے پروسپیکٹس جو میری اپنی نالج کے حساب سے میں نے دیکھی ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ کہتے ہیں نا گولڈ مائن ٹائپ کی بلکل ایسے ہی ہیں اور اگین آپ کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ چیزیں پرچیز کی ہوئی ہیں وہ یہ نہیں کہ ابھی ہم نے ان کو کرنا ہے ابھی ان کی ویلیو بہت بڑھ گئی آپ نے تو ماشاءاللہ کافی چھ سات سال پہلے آپ بتا رہے تھے پرچیز کی ہے تو انشاءاللہ جو میرا بھی یہاں سے میں اپنا ایک ذہن بنا کے جا رہا ہوں کہ جو جو بھی پروجیکٹس آپ گروپ فنڈنگ میں کر رہے ہیں یا کوئی انڈیویجل کرنا چاہتے ہیں جیسے زندگی میں مختلف معاقی آتے ہیں تو میں اس لحاظ سے بڑا مطمئن جا رہا ہوں جیسے پتے ہیں آپ کو کل میری واپسی ہے لیکن انشاءاللہ جو آپ کے مختلف پروجیکٹس ہیں کراؤڈ فنڈنگ کے ساتھ سے یا پروپٹی ریجننس کے ساتھ سے اس میں میں پاکستان میں جا کے اس پہ اور سٹڈی کروں گا اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ کچھ ہم نے اوریڈی شروع کر لی ہیں اور کچھ انشاءاللہ آپ سے ساتھ مل کے دوبارہ ہم اس کو کرے گی بہت شکریہ اس میں جو مین چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ پروپٹی میں یہاں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ تقریباً دو سو کے قریب یہاں پر ملٹیپل جو ہے کمپنیز پروجیکٹس کر رہی ہیں اور ملٹی سٹوریز بن رہی ہیں وائٹ سٹی بن رہا ہے شہر میں بڑے پیمانے پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور ٹوریسٹ جو ہے میڈل ایس سے یورپ سے کوریا سے جپان سے چائنہ سے اور اس کے ساتھ سر ریشیا اور ڈیفرنٹ کنٹریز سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں آپ جیسے مین سٹی سینٹر میں بیٹھے ہیں آپ نے ڈیفرنٹ پلیسز بھی ویزٹ کی تو آپ نے یہاں پر کچھ گروت پوٹینچل نوٹ کیا گروت پوٹینچل اس طریقے کا ہے کہ آپ یقین کریں میں جب یہاں پہ آیا تو مجھے اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ اس قسم کے ٹوریسٹ یہاں پہ ہوں گے لیکن آپ کو دنیا کے تقریباً ہر حصے سے یہاں پہ ٹوریسٹ مل رہا ہے اور جن علاقوں کو آپ نے ابھی مجھے ویزٹ کر آیا جو اسی ڈسٹرک کے تھوڑے سے انڈ پہ ہیں لیکن ہے یہی ڈسٹرک وہاں تک عبادی اتنا پہنچ چکی ہے پکی سڑکیں ہیں اور ہر ویزٹی آویلیبل ہے اور میرا خیال ہے کہ بدن ایئر اور ٹو یہ باکو کا سارا سنٹر ہی بن جائے گا جس جگہ آپ نے ابھی پروپٹی لی ہوئی ہے بہت شکریہ اور اس کے ساتھ جو مین کنسرن ہے بہت سے انویسٹر کا جو کنسرن ہوتا ہے کہ سیفٹی جو ہوتی ہے بندے کی آپ ٹرائم ریشو کے حوالے سے اور سیفٹی کے حوالے سے آپ نے کیسا پہایا میں بلکہ میرا زیادہ تاہر ٹائم جو ہے شام کو ہی میں باہ نکلتا ہوں دن کو تو آپ کا پہتا ہے کیا آپ کے دل میں خوف آیا نہیں میں یہی یہی بتانے لگا ہوں کہ بارہ بجے ساڑھا بارہ بجے آپ ووک کر رہے ہیں آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی لیفٹ سے آئے گا یا کوئی رائٹ سے آئے گا اتنا سکون اتنا ذہنی سکون ہے کہ ہم یہ کبھی بھی سپیشلی کراچی لاہور میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اندر لندن وغیرہ نہیں لیڈیز کے لیے لیڈیز میں نے دیکھا کہ آرام سے کیلی پھر رہی ہیں رات کو بارہ ایک بجے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ زیرو کرائیم ریڈی جیسے وہ کہتے ہیں نا جیس کو بلکل وہ والا بلکل بلکل اور اس کے ساتھ آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں اس میں کوئی نہیں دکھلے کسی کو پروائی نہیں جس طرح کے کپڑے پینے ہوئے ہیں آپ جیسے شیاب کر رہے ہیں بلکل ایسے اس کے علاوہ جو شیعہ سنی مذہبی جو معاملات ہیں کوئی کسی قسم کا پولیٹیکل کسی قسم کا ریلیجیس کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ صفائی کیسی آپ کو لگی آب و ہوا کے حوالے سے اتنی ہی صحت مند پر فضا جو مقام ہوتی ہیں نا فریش ائر اور کلین ائر یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا اس کے اندر پائی جاتی ہے اور میں آپ یقین کریں کہ میں خود بہت ہی فریش محسوس کرتا ہوں اور صرف صبح نہیں ایون رات کو بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آج تھکا ہی نہیں سارا دن حالانکہ یہاں پہ ووکنگ آپ کو پتہ ہے کہ کافی کرنی پڑتی ہے لیکن بہت ہی اچھی صحت کے حساب سے کلینلینس کے حساب سے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کس دنیا میں آگئے ہیں اچھا یہ ایک آپ کا بہت اچھی بات ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سے مکڈاللز بھی ٹرائی کیا لیکن اس مکڈاللز کا ذائقہ ہمارے پاکستان کے مکڈاللز سے یا جو چکن میں نے یہاں پہ کھایا اس پاکستانی چکن کے حساب سے فانٹا کا بھی میں نے فانٹا یہاں پہ پیا یقین کریں اس کا رنگی رنگی ہو رہا ہے اس فانٹا کا تیس بھی بہت ہے جیسے آپ مجھے وہاں پہ گھوانے جب لے کے لیرک میں وہاں پہ جو کباب تھے وہ ایسا فریش چاری چیزیں تھی کہ بلکل آدمی محسوس نہیں چیز وہ یہ چکن ہے لیکن اس کا ذائقہ اس کی فریشنیس مطلب فوڈ کا بہت بہت ٹاپ کوالٹی بہت اچھی کوالٹی خالص ہے بلکل خالص ساتھ آپ کو جو بھی آپ یوگرٹ لیتے ہیں یا کوئی بھی مارکیٹ سے لیتے ہیں ایسا ہی ہے تو بلکل خالص ملتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے میٹیسن بھی جو آپ لیتے ہیں دعائی جو لیتے ہیں وہ بھی آپ کو خالص ملتی ہے تو ابو ہوا جو ہے بیس پرسنٹ جنگلات ہیں سب سے پہلی بات آپ کی انویسمنٹ سکیور ہے پچھلے پانچ چھ سالوں میں ایک بی روپیہ اوپر نیچے منات کی ویلیو ڈالر کے حساب سے نہیں ہوئی آئل ریچ کنٹری ہے ایک سو سال تک ان کے پاس ریزروز ہے اس کے علاوہ کرائم زیرو ہے اس کے بعد آجتے ہیں فوڈ ہنڈر پرسنٹ پیور فوڈ ہے ملاوٹ سے پاک ہے اس کے بعد آجتے ہیں ابو ہوا آپ کی سیدھ کے لیے ٹویٹمنٹ ہے ابو ہوا بیس پرسنٹ جنگلات ہیں آپ پیدل چلتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں فول گرمی کے اندر تھرٹی ایٹ تک ٹمپیشن جاتا ہے آٹھ سے نو مہینے موسم بہت اچھا رہتا ہے اور اس کے علاوہ باکو کے بعد باقی جتنے بھی شہر ہے سارے پہاڑی علاقے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں لیونگ کو تو اگر آپ فیملی کے ساتھ مائگریٹ کر رہے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ تو انسان کو سب سے پہلے ایشو ہوتا ہے کہ میری فیملی کی سیکیورٹی تو اس حوالے سے آپ سو میں سے اسے کتنے مارکس دیں گے میں میرے خیال ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ جتنا ذہنی سکون جتنی سیکیورٹی جتنی پرائیویسی آپ چاہتے ہیں بشک اوپن میں جائیں لیکن آپ کی پرائیویسی آپ کے پاس ہی ہے اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ سو میں سے ایک سو دس بھی دیتے تو کم ہے بلکل سہوں میں سے سو تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے اپنے سمجھ لیے اپنے بھائیوں کی طرف سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا میں دراصل جیسے مجھے تھوڑا سا موقع ملے میں نے آپ سے بات کی کہ میں عید سے پہلے ایک چکر لگانا چاہ رہا ہوں خود کیونکہ اپنے بہت ساری میری ذہن میں چیزیں تھی میں کلیر کرنا چاہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے آپ نے بہت اچھی طریقے سے وہ ساری میری رہنمائی کی مجھے فیزیکلی چیزیں دکھائیں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میری طرح آپ کو پتہ ہے آپ کے بتارے تھے پوری دنیا سے مختیب کنٹری سے لوگ آپ کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس بارے میں تو اگر جیسے میں آیا اور میری طرح اگر کوئی اور آپ کو آ کے وزٹ کرنا چاہے تو اس کو آپ اپنی طرف سے کیا کوئی سپیشل کوئی آفر کر سکتی ہیں کوئی اس کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہیں کیونکہ چلو میں پاکستان کو اگر میں جاتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں ان کو بتا سکتا ہوں لیکن جو باقی کنٹریز والے ہیں ان کا تھوڑا سا مجھے کوئی بتائیں کیا ہم کا یہ یہ جو ماشاءاللہ میں جیسے کہتا ہوں نا کہ ایک دماغ ایک ہوتا ہے اور دو دماغ جو ہوتے ہیں نا وہ دو ہوتے ہیں اور جب لائک مائنڈڈ لوگ مل جاتے ہیں تو ایک اور ایک گیارہ بنتے ہیں تو بالکل سحیل صاحب وہی بات کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا اور پریکٹیکلی آن گراؤنڈ رینٹل ہوم کے حوالے سے ٹوریس ریزارٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کو فارم ہے دماغ فارم ہے یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں گرین ہاؤس فارم تو اس ہر حوالے سے انہوں نے مجھے مشورے دیا اور اس کے ہمارا آئی ٹی کا پلیٹ فارم ہم بنانا جا رہے ہیں یہ ان کی کمپنی جو ہے اس کو سپانسر کر رہی ہے اور یہ بنا رہے ہیں جس پہ انویسٹر کا لاغ ان ہوگا پاسورڈ ہوگا اور پھر وہ جو پراغریس منتری بیسز پہ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی تو وہ ایک فیر سسٹم جو ہے انہوں نے کہا میں بنا کے آپ کو دیتا ہوں تو میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں اس حوالے سے بہت اچھے مشورے دیا میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں میں ریال مینٹر نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے سے بھی اچھے ریال مینٹر ہیں اور یہ بلکل ہماری دوستہ نا محول میں انوائرمنٹ میں بات چیت ہو رہی تھی بلکل حقیقت ہے میں بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں سیکھ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں جو مجھ سے زیادہ ذہین بھی ہیں مجھ سے زیادہ مینٹی بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ جو ہیں وہ اماندار بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ جب ہم آپ سے مل کر چلتے ہیں تو ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے میرا یہ سارا کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لائک مائنڈڈ لوگ جو ایک اٹھے مل کر ایک کام کریں اور ہم ایک بڑے پروجیکٹس کر سکیں انہوں نے پھر مجھے مشورہ دیا میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ انسینٹیو رکھیں جو بھی بندہ دس ازار ڈالر سے زیادہ کی انویسمنٹ کرتا ہے آپ اسے فیسلیٹیٹ کریں وہ بندہ یہاں پر آئے فیزیکلی جیسے میں نے پروجیکٹس دیکھے ہیں میں نے آن گراؤنڈ ساری چیزوں کو وزٹ کیا ہے اور میرا جو ایک سیٹسفیکشن کا لیول ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک بلائنڈلی ٹرسٹ کر کے آپ کے ساتھ انویسٹ کر رہا تھا لیکن جب میں یہاں پر آیا ہوں آن گراؤنڈ میں نے دیکھا ہے کہ واقعی کام ہو رہا ہے پلوٹس بھی ہیں گھر بھی ہیں اور ہم پروپر یہاں پر پوٹینشل بھی ہے اور یہ کنٹری گرو بھی کر رہا ہے اور یہاں پر سیفٹی بھی ہے سکیورٹی بھی ہے سکون بھی ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ کل کو یہاں پر مائیگریٹ بھی ہونا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے بھی میں آگے پروگریس کروں گا بلکہ کچھ پروپٹیز انہوں نے دیکھی بھی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ جو سیریس انویسٹرز ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ آئیں اور آ کے ویزٹ کریں اور ان کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بہت بڑے تو میں نے ان کے اس مشورے کو ویلکم کیا تو ہم دونوں نے مل کر ایک پیکج ڈیزائن کیا جس میں ہم نے یہ کیا کہ جو بھی بندہ دس ہزار ڈالر سے زیادہ کی انویسمنٹ کر رہا ہے اس کو ہم ویزا دیں گے اور اکاموڈیشن پندرہ دن تک کی اکاموڈیشن ہم اس کو پروائیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹور جو ہے گائیڈ جو ہوتا ہے وہ ہم دیں گے آپ کو اپنی ٹکٹ لینا ہے آپ کے کھانے کا آپ نے ارینج کرنا ہے اور ٹرانسپورٹ جو ہے جو آپ پرسنل یوز کے لیے کریں گے وہ آپ اپنی ٹرانسپورٹ یہاں پہ کریں گے ویزا ہماری طرف سے ہوگا اکاموڈیشن ہماری طرف سے ہوگی اور جو پلیسیز ہیں ان کا ویزٹ ہماری طرف سے ہوگا ٹور گائیڈ ہماری طرف سے ہوگا آپ کو ویلکم کریں گے آپ آئیں باکو آزربائی جان میں اور آ کر فیزیکلی ہمارے جو پروجیکس ہیں جو پلیسز ان کو وزٹ کریں اور آزربائی جان کا پوٹینشل ایز ای بزنس من ایز انویسٹر آپ اس کو چیک کریں یہ آپ کا حق ہے تو ہم ایز ای ٹیم میمبر آپ کو ویلکم کریں گے اور فیسلیٹیٹ کریں گے ایک یہ بات اور دوسرا انہوں میں تو اکیلہ آیا تھا لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اکیلہ آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ان فیملی کو پیچھ میں آپ ضرور شامل کریں تین چار آدمی تاکہ وہ اگر کوئی فیملی کے ساتھ آنا چاہے تو یہ پہکے جا پورا فیملی کے لیے یہ بلکل انہوں نے بات کی کہ ہسمن وائپ اور دو بچے یعنی چار میمبر فیملی کے اکامونیٹ کریں ایک تو فیملی ٹریپ بھی ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ جو بندہ ہے وہ یہاں پر اپنی انویسمنٹ کے حوالے سے تو سر آپ کی یہ کرتے ہیں کہ ہسمن وائپ اور دو بچے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے تین بچے ہیں چار بچے ہیں یا کسی اور کو ایڈیشنل لانا چاہتے ہیں تو اس کی فیفٹی پرسنٹ جو ہے پیمنٹ اس بندے کی ایڈیشنل کی پی کر کے آپ اسے بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں جو بھی ایکسپینسز ہوں گے یہ ہم آپ کو میکسیمم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بندے ہمارے گروپ میمبرز ہیں یعنی جنہوں نے دس ہزار ڈالر تک انویس نہیں کیا یا جو کرنے کا ابھی ارادہ بھی نہیں رکھتے لیکن فیوچر انشاءاللہ دیفنیلی جیسے سے پوٹینشل گرو کرتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرس لیول بڑھتا جائے گا اور یہ سسٹم پروڈکٹیو ہوتا جائے گا دیفنیلی آپ لوگ بھی کریں گے آپ کو ہم ایسا کریں کہ جو بھی پیکج ہمارا چال رہا ہوگا اس میں ٹونٹی پرسینٹ جو ہے ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے کوئی بھی جو پیکج ہے مثلا گھر کا ہے یا ٹور ان کنٹری ٹور ہو رہے ہیں یا کچھ بھی تو اس میں میکسیمم جو مارجن ہوتا ہے پچیس تیس پرسینٹ ہوتا ہے جو پروفٹ مارجن ہوتا ہے تو اس میں ٹونٹی پرسینٹ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے اپنا مارجن ہم آپ سے نہیں لیں گے یہ آپ آئیں وزٹ کریں دیکھیں پوٹینچل کو جج کریں بہت اچھی بات ہے سارے ممبرز کو اس سے فائدہ ہو جائے گا جو آنا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ ان کے لیے فیسلیٹ رہی ہے تو آپ کا بہت بہت دوڑا بہت یہ سمجھ لیں کہ سوہل اکرام صاحب جو ہیں یہ ہمارے ڈریکٹر ہیں اور ان کے مشورے کے ساتھ ہی اب ہم آگے مزید لوگوں کو بھی انشاءاللہ ایز ایڈریکٹر جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سٹیپ وائز جو بھی لوگ ہمارے ساتھ بیس ہزار ڈالر تک انویس کرتے جائیں گے وہ ہمارے ڈریکٹر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پریکٹیکلی وزٹ نہیں کر سکتے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر کنٹری میں ایک امبیسڈر یا ایک ریپریزنٹیو بنا دیتے ہیں تو جیسے ہمارے ایک دوست ہیں کوویت سے ہیں اور وہ جہاں پر آئے انہوں نے انویسمنٹ کی تو وہ ہمارے وہاں پر کوویت میں ریپریزنٹیو ہوں گے کوویت سے کوئی بھی بندہ اگر انویسمنٹ کرتا ہے تو آپ اس سے مل سکتے ہیں سپوز کریں آپ نے ایک ہزار ڈالر اگر انویس کرنا ہے تو اس کے لئے آزربائی جانا آنا فیزیکل ویریفکیشن کرنا یعنی ویریفکیشن میں آپ کا دو ہزار ڈالر لگ جائے گا تو ایک ہزار ڈالر انویس کرنا تو آپ کوویت میں ہی ہمارے نمائندے سے مل سکتے ہیں اسی طرح سے جیسے سوہیل صاحب ہیں راہل پنڈی اسلامباد میں ہیں تو اگر آپ اس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں تو آپ سوہیل صاحب سے مل سکتے ہیں سوہیل صاحب کیونکہ یہاں پر آئے ہیں انہوں نے فیزیکل ہی سارا دیکھا ہے اور اس حوالے سے یہ آپ کو کنفرمیشن کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ہم سٹیپ وائز آگے لے کے چل رہے ہیں پھر آگے جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ ہماری ڈریکٹر ہو سکتے ہیں نمائندہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر کینڈا ہے یورپ ہے امریکہ ہے اور پھر یوکے ہے پھر جپان اور کوریا تو جس بھی کنٹری میں ہمارا ڈریکٹر مجود ہوگا ہم آپ کو ریکومنٹ کر دیں گے آپ ان کے ساتھ جا کے مل سکتے ہیں ڈریکٹرز کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جو ڈریکٹر بنے گا اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے کہ وہ ایک دفعہ فیزیکل ہی آیا آزربائی جان میں اور فیزیکل یہاں آنے کے بعد سارے پروجیکٹس کو ریویو کریں ریویو کرنے کے بعد وہ ساری پولیسی کو سمجھے اور اس کے بعد جو لوگوں کو گائیڈ کر سکے تو اوورال تو یہ ایک فیلٹریشن کا پروسس ہے جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم ہر بندے کے لیے نہیں ہے یہ پلیٹ فارم صرف لائک مینڈڈ لوگوں کے لیے ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم میں جن لوگوں کے عمر تیس سال سے زیادہ ہے اور جن کے پاس سیوٹیبل کیپٹل ہے جو مصبت سوچ کے حامل ہیں اور پوزیٹیولی ٹیم ورک کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک نارمل ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں بہت زیادہ ہائی expectations نہیں رکھتے کیونکہ یہ جتنی بھی investment ہے annual average growth rate اس کا لگائیں تو پچیس سے تیس پرسنٹ ہے لیکن اگر کوئی بندہ expect کرتا ہے کہ وہ سال میں سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ پاس سو پرسنٹ گین کر لے گا تو وہ high expectation ہے وہ possible نہیں ہے ہو سکتا ہے پچاس پرسنٹ ہو سکتی ہے ایٹی پرسنٹ ہو سکتی ہے وہ some time ہوتا ہے کہ investment کوئی ایسا grow لیکن ہم دو تین چار سالوں کا average لیتے تو جو ہم نے average نکالنا ہے وہ 30% یعنی آپ کی جو investment ہے ہر ڈھائی سے تین سال میں double ہو سکتی تو کیونکہ ہم نے اس طرح کی investment چوز کی جس میں risk جو ہے minimum ہو اور growth اچھی ہو تو اس حوالے سے یہ آپ دیکھیں property investment ہے tourist resorts ہیں کاو فارم ہے دنبا فارم ہے یا green house فارم ہے ان میں نقصان کا اتنا chance نہیں ہے لیکن یہ growth بھی بہت زیادہ نہیں دیتے مثلا پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ نہیں دیتی پچیس تیس پرسنٹ تک average جو ہے وہ growth یہ دیتے ہیں تو سر آپ کی جو آپ نے ہمیں suggestion دی ہم نے اس پر عمل کیا اور مزید آپ property residence کے حوالے سے جو لوگ مشورہ زیادہ دیتے ہیں ہاں میں سپیشلی میں اسی مقصد کے لیے تھا یہ میں ایک اس کا چیز دیکھوں crowdfunding کے ساتھ ساتھ تو اس میں جو opportunities آپ نے مجھے دکھائیں اور جو properties آپ نے مجھے دکھائیں اور ان کا جو future prospect ہے وہ ہم نے discuss کیا تو ماشاءاللہ جو بھی ابھی آپ نے property مجھے دکھائی ہیں جو ابھی ان کی value ہے اور آپ جو بتا رہے تھے مجھے سال پہلے جو اس کی values ہیں کتنا اس میں فرق آگے اور میخل یہی rate چلے گا آگے اگلے ایک دو سال تک اور ایسی بہت سے مینے projects جو آپ کو دکھائیں ان میں وہ بننے سے پہلے 90% ہے 98% sale ہو چکے ابھی project سال بعد complete ہونا ہے تو property کا یہاں پر جو ہے مثلا میڈلیس سے بہت زیادہ عرب آ رہا ہے قطر سے بہرین سے اس کے بعد سعودی عرب سے اس کے بعد ڈیفرنٹ کنٹری سے پھر یہاں پر جو ہے ریشیا سے بھی بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد یوکے امریکہ کینڈا جاپان پوریا یعنی اور یہ چھوٹا سا کنٹری ہے جیسے اب ترکی نے اپنی policy change کی تو ہو سکتا ہے سال دو سال بعد یہ بھی اپنی policy کو review کر دیں تو ابھی موقع ہے اگر آپ invest کرنا چاہتے ہیں تو properties کے rate بھی جو ہے وہ suitable ہے اور اس پہ آپ کو property residency مل سکتی ہے آپ اپنی family کو بھی migrate کروا سکتے ہیں تو جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں اچھا ایک بہت سے لوگوں میں یہ concept آیا جاتا ہے کہ ہم شاید آپ کو motivate کر رہے ہیں کہ آپ لازمی آزربائیجان میں آئیں آپ لازمی یہاں پر آ کے کوئی investment کریں دیکھیں آپ کو ہم ایک second source of income دے رہے ہیں دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس second option ہونی چاہیے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک اچھی second option ہے ایک مسلم country ہے جہاں پر growth کا بھی اچھا potential ہے investment بھی وہاں پر آپ کی secure ہے تو آپ کو اسے utilize کرنا چاہیے لیکن اگر آپ جہاں پر بھی رہ رہے ہیں اگر آپ خوش ہیں متمن ہیں اور آپ یہ سمجھ دیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو آپ definitely نہ کریں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ میرے پاس second option ہونی چاہیے تو آزربائی جان is better than any other country European countries میں آپ کو حلال حرام کا بہت مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ اگر آپ بچوں اور فیملی کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو ایک وقت کے بعد آپ کے بچے جو ہیں وہ تھوڑے نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں کا environment جو ہوتا ہے وہ آپ کے فیملی system کو destroy کر دیتا ہے میں نے multiple families پانچ چھے سات families ایسی دیکھیں جنہوں نے جرمنی میں migrate کیا جنہوں نے UK میں migrate کیا لیکن چھے سات سال کے بعد ان کی family destroy ہوگی یعنی کہ husband نے wife سے separation کر لی بچے جو ہیں وہ بڑے ہوئے تو وہ اپنے والدین سے تو یہ multiple cases ہوئے تو اس لئے ہم recommend نہیں کرتے کہ آپ family کے ساتھ کسی ایسے country میں جائیں جہاں پر آپ کا اللہ نہ کرے کہ family system destroy ہو پیسہ کمائیں ٹھیک ہے لیکن یہ مسلم country ہے یہاں پر اسی طرح کا culture ہے جیسے پاکستان میں ہے یہاں پر اسی طرح سے رشتہ داریاں ہیں یہاں پر اسی طرح سے عزت کا اور جو آپ کا عبرو کا جو system وہی ہے اور کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا اور کوئی کسی طرح کا safety اور security ہے family system ہے مسلم country ہے یہاں پر مثلا کوئی آپ کو یہ نہیں فکر کہ مجھے یہاں پر کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہوگا یعنی ہنڈر پرسنٹ یہاں پر حلال ہی چیزیں ہیں حرام کا یہاں پر concept اس طرح کا نہیں ہے تو جب آپ family کے ساتھ migrate کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دو چار چیزیں ایک تو safety crimes اور اس کے ساتھ ساتھ investment کی security اور یہ ساری چیزیں definitely یہاں پر ایک problem ہے وہ language barrier ہے یہاں پر لوگ انگلیش اتنی نہیں بولتے لیکن وہ آپ دو چار مہینے جو ہیں سیکھیں گے تو میں یہی کہنے لگا تھا جب میں وہاں سے آیا تو مجھے واقعی لگا کہ یہ تو بلکل جیسے Russian ہے لیکن اس میں پاکستانی اور اردو کے اتنی لفظ common ہے میں تو خود حیران رہا کہ جیسے دوست کو یہ دوست ہی کہتے ہیں دکان کو دکان ہی کہتے ہیں سرحر ایسی ہی ہے وہ ساری لفظ میں نے جب دیکھے بازار 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 ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری common ہیں جو رب مجھے پتا لگا کہ اس کو اگر سوچ کے بولا جائے پڑا جائے اور پڑنا بھی آسان ہے بلکل انگلیش تو بس یہ ذہن میں تھوڑا سا ہوتا ہے یہ تین چار مہینے آپ کو language کو سیکھنے میں لگانا پڑیں گے اور اس کے بعد یہ language barrier آپ کا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آپ چل سکتے ہیں تو دو تین option جیسے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ business کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس business کی experience ہونا چاہیے business کے لئے proper capital ہونا چاہیے تب آپ business کی طرف ہیں کیونکہ business setup کی cost ہے دفتر کے خرچے ہیں manager کے خرچے ہیں وہ ہر مہینے آپ نے pay کرنے آپ کمائیں یا نہ کمائیں اسی طرح سے اگر آپ property لینا چاہتے ہیں تو ہم نہیں کہتے ساٹھ ہزار ڈالر یہاں کی government کا قانون ہے کہ آپ ایک لاکھ مناز جو تقریباً ساٹھ ہزار ڈالر بنتا ہے اس کے equal property لیں گے تو آپ کو property residence ملے گی shortcut ڈھوننے کی کوشش نہ کریں shortcut آپ کو ہمیشہ نقصان دیتا ہے آپ جو real ایک راستہ ہے جو ایک way ہے اس کو adopt کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مشکلات مثلا language barrier manage کر سکتے ہیں language سیکھ سکتے ہیں یہاں کے culture میں adopt کر سکتے تو تین چار مہینے مشکل ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس suitable capital ہے تو آپ property residence لیں جب آپ property residence لیتے ہیں تو ایک سو کے قریب businesses ہیں آپ just tax registration کروا کے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں business کریں job کرنا چاہے job کر سکتے ہیں business کرنا چاہے business اس کے لیے دفتر کی ضرورت نہیں ہے manager کی ضرورت نہیں ہے jobs اگر بندہ کوئی کہتا ہے کہ میں jobs کرنا چاہتا ہوں اور صرف job کے لیے آنا چاہتا ہے تو یہاں پر jobs نہیں ہیں آپ self implied کے طور پہ کام کر سکتے ہیں یہاں پر بھی پندرہ سے بیس پر اپنا open کروایا یہ possibility ہے میں especially یہاں پہ اکاؤنٹ open کرایا اسی مقصد کے لیے کہ اس کو یہاں پہ open کر کے تو جو پھر transactions بغیر ہیں اس کو دیکھیں گے بہت سی لوگیں بہت سی لوگیں کہتے ہیں اکاؤنٹ open نہیں ہو سکتا لیکن اکاؤنٹ open ہوا اچھا اس میں یہ مرخل confusion لوگوں کو یہ ہے کہ بعض بینک میں نہیں ہوتا کچھ بینک سمجھتا ہے لیکن بینک ریس پبلکا جو ہے ایک special بینک جو government کے بینک ہے اس میں صرف آپ کراف سکتی ہیں جی جی تو کچھ لوگوں نے مرخل دوسرے بینک میں کرانے کی کوشش کی تو اس لیے ان کا نہیں ہوا لیکن بہت سی چیزیں possible ہوتی ہیں اگر آپ کے ساتھ آپ کو guide کرنے والے صحیح لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکلات آسان ہوں گی مجھے امید ہے کہ ہماری اس information سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور جو ہماری ٹیم کو join کرنا چاہتے ہیں نیچے ہمارا whatsapp number دیا ہوا ہے وہ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو ایک تو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں آپ کو جلدی respond نہیں کرتا messages کا آپ کو سوچیں کہ اگر ایک ہزار message ہے یا پانچ سو message ہے روزانہ کسی بندے کو آئے اور وہ بندہ بھی مصروف ہو اس نے کوئی آگے staff نہ رکھا ہو تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ہر message کو پڑھ کے individual کو جواب دینا ہوتا ہے اور میں similar جواب ہر بندے کو تو نہیں دے سکتا جو جس کا problem ہے اس کو پہلے سمجھنا ہوتا اور اس کی according اس کو guide کرنا ہوتا ہے تو کوئی ایک message جو ہے وہ ایک منٹ بھی اگر لے گا تو ہزار message ہزار منٹ لے جائے گا تو میں بھی انسانوں کی report تو نہیں ہوں اس لیے تھوڑا سا آپ حوصلہ رکھا کریں بہت جلدی آپ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہے ایک ٹیم بنانا چاہتا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کے ہم کام کریں تو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت بہت مربانی thank you very much آپ کا بہت شکریہ بس یہ last time پھر میں اپنی طرح personally i would like to thank you from the bottom of my heart جو آپ نے ہماری لئے کیا especially strip ہے تو اللہ تعالی آپ کو اس کو جزا دے اور آپ کو اپنی جو کابشی ہیں ہم نے کامیاب کریں آمین thank you very much مجھے دلی خوشی ہوئی ہے سویل صاحب کو یہاں پہ receive کر کے اور ان کے ساتھ یہاں پہ جو کچھ عرصہ ہم نے گزارا ایک اٹھے ایک اچھا دوست اور ایک اچھا بزنس پارٹنر تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ